صبح جس وقت ہم اٹھیں ہم تو اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے ٹیلی فون کو اون کر دیں ہم سب کے پاس یہ ٹیلی فون تو ٹیلی فون کو اون بھی کریں جو ریکارڈ کرتے ہیں ٹیپ اس کو بھی اون کرتے ہیں بس پھر یہ ہے کہ وہ سا دن اس ٹیلی فون کو اپنے پاس رکھیں من نگ رہے ہیں ریکارڈ ہونے دیں کام جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں دکان بھی جا رہے ہیں گھر میں بٹھے ہیں بچوں سے ملنے ہیں ہسپیٹل جا رہے ہیں جو کچھ بھی اس کو بند نہیں کرنا ٹیپ ہوتے ہیں ان کی ساری پتے ہیں اور جس وقت وہ آپ اس ہیں سونے کے لیے رات کو بیٹھ پر تو پھر جو ٹیپ ہوا ہے ساری اس کو ذرا سن لیں جب وہ ٹیپ پورے دن کا سنیں گے تو پوری اس لیت ہمارے سامنے آ جائے گی بڑے آرام سے بڑا بہتن تذریہ ہو جائے گا اور کیونکہ ٹیپ ساری باتیں ہوئی ہوں گے جب اس گھنٹے میں ہم نے کیوں گے اس وقت پتہ لگ جائے گا ایک چیز کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ایک بہت عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے بہت عظیم نعمت ہے بہت ہی طاقت رہا ہے گفتگو کرنا بات کرنا زبان کہلنا زبان سے آواز نکلنا یہ بہت بڑی نعمت دلہ دال گئی اس کا پتہ لگ جائے گا اس ٹیلی فون سے شام کو کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کو کس قدر بڑی طرح سے استعمال کیا ہے یہ زمان دنیا کمانے کے لئے نہیں آئی ہے یہ آنکھیں دنیا کمانے کے لئے نہیں دی یہ ہاتھ دنیا کمانے کے لئے نہیں دی بیٹھ کے پیسے مال کماتے رہ قدم اس لئے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہماری پیدا کی ہے اس کا تعلق داریک جنت کے ساتھ ہے کنیکشن کہ اس سے ہم جو کام کریں گے اگر ایک دم جنت میں ہمارا کام بنتا چلا جائے گا جسم کے ایک ایک جز جو ہمارا ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے اور اگر انہی چیزوں سے جائز دنیا کا کام ہم نے کیا کن سا جائز دنیا کا کام کیا تو وہ بھی آخری کے آخرت میں جمع ہو جاتا ہے یعنی ضرورت زندگی کے لئے ہم نے کوئی کسی کو نصد کر رہے ہیں کسی کو بیٹے کے لئے بات کر رہے ہیں یا اپنے حلال کمائی کمار رہے ہیں یا کسی پچوں کے لئے پال رہے ہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لئے اور یہ بھی عبادت بن کر اسی تفصیلی جاتی ہے تو گوئے جسم کا سارا حصہ جو ہمارا ایک ایک وہ کس سے تعلق رکھتا ہے آخرت کہ دو تین کام کرتے ہی ہیں زبان ہوا یا تو ہمارے زبان سے وہ کلمات نکلیں گے الحمدللہ کیا ہے جو آخرت کے لئے پہتے ہی ان چیزیں ہیں آخرت بنتی سے لے جائے گی ایک تو یہ کام کرتی ہی زبان اور دوسرا کام کرتی ہے یا پھر ہمارے زبان سے وہ چیزیں نکلیں گے جو ہمیں جہنم میں پچھاتا چاہتا ہے انہیں ہوتے رکھتا ہے اور تیسری چیز کیا نکلتی ہے تیسری چیز وہ نکلتی ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ ہو کرے اس کو اللہ جانی بات کرتا ہے تو تین سٹیٹس ہیں اس کے بات کرنے کے تو ہم ذرا ٹیلی فون سے تجیہ کریں اگر کہ ہم تینوں میں سے کس پر زور رہا ہمارے دوست